بات جو آج جمعیت علماء اسلام جیو آئی فے کی جانب سے اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے جلے کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے آپ کی نظر میں حافظ صاحب کیا اپوزیشن کا نیریٹیف درست ہے ایک بندے کے لیے یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے کیونکہ پچیس تاریخ سے پہلے اس لیے وہ حکومت لانا چاہتی ہے کہ پچیس تاریخ قاضی صاحب کا آخری دن ہے اور اب ان کے پاس پندرہ دن بچے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب کا نوٹس نہیں نکلا کہا جا رہا ہے نکلے گا ابھی نہیں اگر یہ آئینی ترمیم آ گئی تو اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے حکومت یہ کہتی ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے برڈن گم کر کے ایک آئینی عدالت بنانے کے لیے اور جو کہ ملک کی بڑی دیرینہ ضرورت ہے آپ کی نظر میں بھی آئینی عدالت بننے سے جو سٹی کورٹ سیشن کورٹ دسٹرک کورٹ میں بیس لاکھ سے زائد کیسی سپینڈنگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن قلعہ بھئی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا ہے آپ کا جو سارا انٹرو ہے یہ چیزیں ہیں اس کے اندر چار بویادی طور پر چیزیں ہیں نمبر ون اس کے اندر یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا جو سٹینس اس معاملے کے اندر ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے دوسرا کیا اس سے پاکستان کے اندر جو بہتری کی طرف ایک قدم آئے گا تیسرا یہ ہے کہ کیا جو امنمنٹس ہیں وہ اس وقت وقت کی ضرورت ہیں اور چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کی بہتری صرف سپریم کورٹ میں چاہیے یا نیچے تک جائیے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک طلعہ اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ کا کانسٹیوشنل کورٹ کا کانسپ تھا یہ دو ہزار چھے کے اندر پاکستان کی ساری پرسکل پارٹیز نے جو ہے اس کے اوپر مین سٹیم نے اگری کیا جنہوں نے سی او ڈی سائن کیا اور اس کے بعد چاہے جی او آئی ہے پی ٹی آئی ہے یا جو اور بھی کتنی نیشنلس پارٹیز ہیں سب نے اس چیز کو انڈوس کیا جو کنٹنٹ سے اور انہی میں ایک جو تھا وہ آپ کا کانسٹیوشنل کورٹ تھا اب یہ بنی اس لیے نہیں تھی چونکہ انہی دنوں کے اندر دو ہزار ساتھ آٹھ کے اندر جب لائیرز مومنٹ سٹارٹ ہوئی اور جسٹس افتخار چودری صاحب جب واپس آئے تو ان کا اتنا بڑا کلاوڈ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ہزار دس کے اندر جب ایٹینتھ ہمنمنٹ آئی اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے جوڈیشن اپوائنٹمنٹس کی بہتر کی کنجائش کرنے لگی یعنی کہ پارلیمنٹ کو رول دیا جانے لگا تو اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جی اگر آپ میری مرضی کے مطابق ان چیزوں کو اڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ ایک ایٹین ہمنمنٹ کا بیرے پاس کیس پڑا ہوئے اور پھر میں اس کا فیصلہ کروں گا اور آپ نے دیکھا کہ پھر نائنٹین ہمنمنٹ آئی اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے ادھر چلی گئیں اگر افتخار چودری صاحب کی وہ لائیز بومن کا وہ کلاوٹ نہ ہوتا تو شاید کانسٹیوشنر کورٹ جو ہے وہ آپ کو دو ہزار دس کی جو اٹھارویں ترمین تھی اس میں نظر آ جانی تھی دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن کا جب بائیکورٹ کیا تو پی ٹی آئی اس سارے جو آپ کا امنمنٹ کا پروسس تھا اس کا حصہ نہیں تھی لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی ساری اوپوزیشن جو ہے اس وقت ساتھ ہی یہ ساری اوپوزیشن اس وقت ساتھ ہونی چاہیے ہاں ایک آپ کا رپلائے یا ایک آپ کا نیریٹیو ہوتا ہے لیکن وہ نیریٹیو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بہت پرنسپلز بات کریں اسی کیس کے اندر پی ٹی آئی نے کانسٹیوشنر کورٹ کو ان کے جو چھے مینے انہوں نے سپورٹ کیا اور آج صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی چیف جسٹس جو آؤٹ گوئنگ ہے شاید ان کو بینیفیٹ ہے حالانکہ پوری امنمنٹ کے اندر جو ہے میں کچھ اس پروسس کے اندر رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن کے اندر ہیں لیکن کسی جگہ آپ نے نہیں دیکھا یا میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں یہ کہا ہوگی اگر اس ملک کا اگلا چیف جسٹس جو ہے یعنی کہ کانسٹیوشنر کورٹ کا یہ شخص ہوں گے یا صرف یہ ہو کہ ہم نے صرف ابھی سپریم کورٹ کے اندر جادہ ہے اور کسی جگہ جانا ہے ریلائزیشن ہے تلہ اس وقت اس لیول پر چلی گئی ہے میں سوری کر رہا ہوں انٹراب کرنے کے لیے میں معذر چاہ رہا ہوں لیکن سرد پرسن سپیسیفک یہ آئینی ترمیم اس لیے بن جاتی ہے جب ہر کوئی اس آئینی ترمیم کی ارجنسی پر ایمپیسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پچیس تاریخ سے پہلے آنی ہے پھر تو سر بات بن جاتی ہے نے پچیس تاریخ کو اور تو کچھ نہیں ہونا سوائے اس کام کے سر سمیٹمنٹ کو کرنے جا رہے ہیں اس کو جب آپ نے پہلی رفع کیا یعنی کہ دو ہزار ادس کے اندر آپ نے ان جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کیا تو آپ کی سپریم کورٹ نے آپ کو کرنے نہیں دیا اب یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا موجودہ چیف جسٹس ہے وہ نیئر ٹو کانسٹیٹوشن انٹرپرٹیشن جو آپ کی پلین لینگوئی ہے اس کے مطابق ہے اور وہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے کہ جی اس کو جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ امینڈمنٹ ہوئی نہیں اور سپریم کورٹ کے اندر کئی پٹیشنز وہ فائل کر دی گئی ہیں اب یہ ہے کہ اگر فرض کیا جس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ اگر آپ نے جیڈیشل اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی یا ہائی کورٹ کے جدیز کی بہتر کرنی ہے اس وقت میں بہتر ہوگی کہ جب آپ کو یہ لگے کہ اگر ہم کو کام کریں گے تو سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے ان چیزوں کو ڈریک نہیں کرے گی اگر ایک اپری ہنشن پچھلے آپ کو دس بارہ سال سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر دیوین بھی ہے اس کے اندر پولٹیکل چیزیں بھی کافی آ گئی ہیں اور ان کی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جس سے یہ لگتا یہ ہے کہ وہ کیس کے علاوہ بھی جن چیزوں کے اوپر جاتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ کے اندر گرمنٹ یہ سمائی تھی ہے کہ جو 25 کانٹیکسٹ جو دیت سے پہلے اگر امینمنٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت جو آپ نے ایک دوین آف جوریزکشن کرنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آسانی رہے گی اور کوئی ایسی چیز چیلنج نہیں کی جائے گی چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی کام کرنے سے پہلے بھی آپ چیلنج کر لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریکٹس ان پرسیجر کا لاؤ جو ہے وہ بھی بنا نہیں ہے اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے آٹھ ممبرز بیچے اور انہوں نے اس لاؤ کو سسپنڈ کر دیا تو اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیز کے اندر ہے کہ یہ ایک شاید ان کے آئیڈیا کے اندر ہے بہتر تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اگر ٹونٹی فیف سے پہلے یہ امنمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ایک سمودھ ٹرانسفر آف جوریزکشن ہے وہ آئے گی اور انسیسیریل ہی اس سارے پراسس کو سپریم کورٹ کے اندر یہ کسی اور جگہ ڈرینگ نہیں کیا